اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان کی مبارک بات امید ہے پورا مہینہ ہمارا خیر و آفیت سے گزرے گا دعاوں میں ہم سب کو آپ یاد رکھے گا انشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور پورا مہینہ کریں گے سہری کے ٹائم پر جیو کی خصوصی ٹرانسمیشن احساس رمضان کے سیگمنٹ سہری میں کیا ہے ایک سے بڑھ کے ایک ریسپیز ہم آپ کے لیے بنائیں گے آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہ کہ وہ صرف ٹیسٹ میں مزے کی ہوں گی بلکہ کوکنیزی بننے والی بھی ہوں گی ایک چیز اور اس میں ایڈ میں یہ کروں گی کہ صرف رمضان تک یہ محدود نہیں رہیں گی آپ ہماری جو ساری ریسپیز سیکھیں گے وہ پورا سال آپ بنا کر کسی بھی موقع پر انجوئے کر سکتے ہیں پورا مہینہ ہم اپنے کچن میں کھانا بنانے سے پہلے ایک روٹین رکھیں گے جو کہ آپ لوگوں نے بھی رکھنا ہے صرف ہم نے نہیں رکھنا اور صرف اس مہینے میں نہیں رکھنا پورا ٹائم ہم نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے لائف بوئی سے ہم اپنے ہاتھ دھویں گے کھانا کھانے سے پہلے کھانا پکانے سے پہلے ہر بار بچوں کو ضعیف ہیں ضعیف لوگوں کو سب کو یہی روٹین کروائیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک نیچرل ریچول ہونا چاہیے آج ہمارے کچن میں پہلی سہری ہے تو ہم کیا بنائیں گے آپ لوگوں کے لئے ہم بنائیں گے بہت ہی مزیکی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ کر کے ہم اس کو بنائیں گے چکن کھولا پوری یہ ریسپی جو ہے دو سٹیپ میں بنے گے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم اپنی چکن کو مارینیٹ کر لیں گے چکن ہم نے کونسی لی ہے ہم نے دو تکے کے پیس لیے ہیں ایک لیک ہے ایک بریسٹ ہے یہ بلکل آپ بولنلس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ہڈی والی بھی بنا سکتے ہیں لیکن تکے میں یہ اوریجنل بنتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو تھا وہ چکن کو مارینیٹ کرنے کا تھا تو ہم نے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھا ہے وہ اس لیے کیونکہ ٹائم کی وجہ سے اور جتنی اس کو ہم مارینیشن دیں گے اتنا اس کا فلیور اچھا ہوگا سیکنڈ سٹیپ اس کی ہڑی سی ہم گریوی بنائیں گے تو گریوی بنائنے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے ہم سب کا منپسند ڈالڈا کوکنگ آئل اس بار ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈالڈا کوکنگ آئل نے پورے دھائی سو روپے کی بچت بھی کیوی ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی سٹور پر جا کر اور ڈالڈا کوکنگ آئل لا سکتے ہیں چکن کو ہم نے مارینیٹ کن چیزوں سے کیا چکن کو ہم نے مارینیٹ کیا آدھا کھلو چکن دو چکن کے ہم نے پیسز لے لیے تھے پہلے کٹس لگانے چکن پہ ہم نے اچھے سے آپ دیکھیں کٹس لگا کر دو تکے کے پیسز لیے اس کو ہم نے مارینیٹ کیا ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور دو ٹیبل سپون دہی ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے چکن کو آپ نے اچھے سے مارینیٹ کر لیا پاوڈر ڈیپ اس کے سارے مسالے چلے جائیں گے اب ہم یہاں پر اس کی گریوی بنائیں گے گریوی بنانے کے لیے تیل گرم کر کے ایک درمیانی پیاز بلکل پائنٹ چاپ کر کے اس میں جائے گی ٹیماتر کیسے جائیں گے اس میں تھوڑا سا ٹیماتر کا طریقہ اس میں جانے کا ڈیفرنٹ ہے دو درمیانے ٹیماتر کو آپ نے لے کر اور اُبال لیا پانی ایک کپ ڈال کر بوئل کر کے اور اس کو پھر آپ نے پوٹیٹو میشر سے یا چمت سے اتنے اچھے بوئل ہو جائیں گے آپ نے ان کو اس کا لفظ ہے کچل دیے ٹھیک ہے تو کچل کے اور پھر یہی پیاز جو ہے وہ ہماری لال ہم نے نہیں کرنی ہے بس ہلکی سی پنک کر لیے ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیشٹ اور یہ ہمارے دو ٹاماتر اچھا اب سیزننگز میں ہم اٹ کریں گے کٹیوی لال مرچے ون ٹی سپون جو پیسیوی تھی وہ مارینیشن میں چلی گئی دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ ہم ڈالیں گے اوپر سے حلدی اس میں اب نہیں جائے گی نمک صرف ہاف ٹی سپون اور جائے گا حلدی ہم نے مارینیشن میں ڈال دی گی اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے ٹاماتر بلکل ہمارے بھون جائیں گے لاسٹ میں جب ہم اپنی چکن کو سرف کریں گے تو اس کے اوپر ہم ڈریزل کریں گے ملپاک کی کریم ملپاک کی کریم واحد کریم ہے جو ہنڈرڈ پسینٹ ڈیری کریم ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے ٹاماتر یہاں پر گل گئے اب ہم اپنے چکن کے پیسز کو اٹھا کر اور اس میں ڈال دیں مارینیشن کا ٹائم آپ اس کو دیں گے کمس کم بھی زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ پلیز جتنا مارینیشن اچھا ہوگا اتنی یہ چکن پلیور پھول بنے گی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد صرف آدھا کپ یہ چکن گریوی گریوی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ پونیوی بھی نہیں ہوگی آدھا کپ پانی کھولا ہلکا کر کے اور ہم اس کو ڈھون لیں ہم یہاں سے یہ ایکسٹرا چیزیں ایک سائٹ پہ کر دیتے سو دیکھ ہم یہاں پر اپنے پلیٹرز ارینج کر دیں اپنی چکن کولا پوری کو سرف کرنے کے لیے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ چکن کولا پوری سہری کے ٹائم پر تو آپ ٹوست کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سو بروسو کے پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کا دل چاہے بٹھ ہم اس کو زیادہ انجوئی کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ یہ چھوٹا سیک ہم نے چاول کا مولڈ یہاں پر ریڈی کر لیا تھا بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے بس آپ نے کوئی تین نہیں لگانا کچھ بھی نہیں کرنا چاولوں کو آپ نے اس میں ڈالا تھوڑا سا پریس کیا کہ وہ اس کا ایک اندر شیپ بن جائے اور آپ نے اس کو آرام سے اٹھا کے ایک ہم اس طرح سرف کریں گے دو پیس ہیں اور ایک پہ ہم چاول یہاں رکھ کے اور پھر کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے خوبصورت لگتا ہے اس لئے یہ کیا ہے ادوائی ضروری نہیں ہے جی اب ہم آپ کو دوسرے پلیٹر کا بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ چکن اب تقریباً ہماری تیاری پر ہے آپ بول بھی رکھ سکتے ہیں یہ سب آپشنز ہیں آپ اس طرح سے راؤنڈ بول بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں نہیں نکالنا اور اس طرح سے بھی سرف کریں دیکھیں سمپل طریقے سے یہ بھی اچھا لگتا ہے اب ہم اپنی چکن کو چیک کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی بلکل یہ ہاں پر ریڈی ہو چکی ہے گل بھی گئی ہے یہ دیکھیں تیل بھی اوپر آ گیا اب ہم کریں گے اس کا چولہ بند اور ہرہ دھنیا گرین چلیز یہ آپ تھوڑی سی درمیانی سائز کی لیجے گا اور اس کو ڈائیگنل کاٹے گا یہ اچھی رکھتی ہے اسی طرح سے بلکل حرام سے ٹوم کی مدد سے ہم اٹھا کر اور اس کو ایک اپنے ایک پلیٹر میں رکھیں گے پیس اور دوسرا پیس دوسرے پلیٹر اب باری آتی ہے ہماری زبدسی ملپیک کی پرین یہ صرف ڈریزل کرنی ہے اگر آپ اپنے پین میں بھی ڈالیں گے تو صرف دو ٹیبل سپون ہی ڈال گے اور مکس کر لیجئے امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کرشی جامے شیری ہم سب کا فیوریٹ خالص سرکیات سے ہمارا یہ ڈرنک تیار کیا جاتا ہے اور آپ لوگ یقین کریں آپ سب واقعہ بھی ہوں گے کہ یہ اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے کہ طبیعت میں بھاری پن بھی نہیں دیتا ہے خاص طور پر ہمارے لیے جب اتنا ہم کام کر کے بلکل ڈرین آؤٹ ہو چکے ہوتے ون گلاس کرشی جامے شیری ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں ہمارے سہری کے ٹیبل پر ملتے ہیں کہ ڈرین آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں چکے ہمارے سایدے ہیں جمعاہ ڈرین آؤٹ ہو چکے ہوتا ہے ملتے ہیں جمعاہ